وزیر اعظم عمران خان کے بڑھ بولے معاونے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کو تب ایک مرد پہ پھر سخ خفت کا سامنا کرنا پڑا جب پندرہ دسمبر کو لاہور کالج فر ویمن یونیورسٹی میں منعقدہ کانوکیشن میں ایک خاتون پروفیسر نے ان کے ہاتھوں سے پی ایش ڈی کی ڈگری وصول کرنے سے انکار کر دیا تاہم شرمندگی مٹانے کی خاطر شہباز گل نے پروفیسر فوزیہ عمران پر لیگی راہنما خاجہ ساد رفیق کی رشتہ دار ہونے کا الزام لگا دیا دوسری جانب خاتون کا کہنا ہے کہ ان کے ساد رفیق سے کوئی رشتہ داری نہیں ڈاکٹر شہباز گل سے ڈگری وصول نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ موصوف ماضی میں خواتین طالبات کو حلاصہ کرنے کے الزام میں اسلامباد کی قائد آزم یونیورسٹی اور انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے بطور لیکٹر فارق کر دیا گئے تھے خاتون پروفیسر نے ڈگری وصول نہ کرنے کے حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ چند گھنٹوں بعد غائب ہوگی تاہم جب ان سے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو پروفیسر فوزیہ عمران نے بتایا کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یاد رہے کہ ڈاکٹر فوزیہ لاہور کے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین سبن آباد میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں انہیں تقریب میں پی ایڈی کی ڈگری دی جانی تھی تاہم انہوں نے ڈگری لینے سے انکار کرتے ہوئے ٹویٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ معاونے خصوصی ڈاکٹر شہبازگل مہمانے خصوصی بننے کا قابل نہیں ہے لہٰذا میں ان سے ڈگری وصول نہیں کر سکتی بعد ازام وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہبازگل نے اس خاتون کا مسلم لیگ نون کے رہنما خاجہ ساد رفیق کی رشتہ دار قرار دیا تھا شہبازگل کا کہنا تھا کہ ہر کسی کو اظہار رائے کا حق حاصل ہے کیونکہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پروفیسر فوزی جنہوں نے مجھ سے ڈگری لینے سے انکار کیا وہ لیگی رہنما خاجہ ساد رفیق کی رشتہ دار ہیں شہبازگل نے پری ٹویٹ میں کہا کہ جو خاتون آئے ڈگری لینے گھر سے نہیں آئیں وہ خاتون خاجہ ساد رفیق کی عزیزہ ہیں ایک چینل نے پھر نون لیگ کا میڈیا سیل ہونے کا ثبوت دی اور پہلے یہ خبر بنوائی اور لگائی ان کا کہنا تھا کہ عوام کو پورا سچ بتائیں کہ اسی خاتون کا آپ کی پارٹی سے تعلق ہے ایسی گھٹی ہے سیاست کے لیے سٹوڈنٹ کا استعمال افسوسناک ہے ادھر لاہور کالیج فارویمن یونیورسٹی لاہور کی وائز چانسلر نے بھی معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری نظر میں ڈاکٹر شہبازگل کونوکیشن کے مہمانے خصوصی بننے کے اہل ہیں اسی لیے انہیں مدعو کیا گیا تھا تاہم زبردستی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے سوشل میڈیا پر کئی لوگوں نے خاتون وائز چانسلر کے اس موقف کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیان داکر محترمہ نے اپنی نوکری بچانے کی کوشش کی ہے چونکہ شہبازگل کے بیزتی ان کی نگرانی میں ہوئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا